جو ایک سماج کا تھوڑا سا آپ کو روشن چہرہ نظر آتا ہے جو آپ کا ثقافتی ورثہ بنا وہ جائے عدب کے ذریعے بنا ہو موسیقی کے ذریعے مصوری کے ذریعے تو اس میں لوگوں نے کام کیا تو آج کے پروگرام کے ہمارے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ غالب اور فیض پر کچھ گفتگو کی جائے ان سے بہتر ایسا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ جو غالب سے فیض تک لے کے آئے اور آپ غالب سے فیض کی محبت کو اس طرح سے بھی جائیں سکتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی ہر کتاب کا نام غالب کے کسی نہ کسی مصرے پر رکھا تو یہ دونوں کو بیسے تو ایک دن کے فاصلے سے ایک کے انتقال کا اور ایک کی پیدائش کا موقع تھا لیکن ہم نے کہا کہ اس تعلق کو بھی جوڑا جائے کہ غالب سے فیض تک کا جو سفر ہے اور پھر فیض صاحب کا غالب سے جو تعلق ہے پھر فیض صاحب نے جو نئے استحارے اور ترحقیب کا اضافہ کیا اور ایک نئے انداز سے ان کی شائری میں ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے لئے اور دوسرے عصے میں ہم نے ہمارے عید کے کیا مجھے تو اور کوئی ایسا آدمی پڑھت میں یا ریڈنگ میں زیا مہیدین کے قط کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا اور میں بہت شکر گزار ہوں اور زیا مہیدین صاحب کا بھی کہ پرسوام کراچی لیٹریٹر فیسٹیویل کے رائٹرز لاؤن میں بیٹھے تھے تو میں نے ڈاکٹر نمان سے کہا کہ یہ ہمیں کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لیتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ زیا صاحب پوری تیاری سے کرتے ہیں اور پچھلے دنوں ذرا سا ان کے ان کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد بہت ڈرتے ڈرتے لیکن میں نے زیا صاحب کو وہیں سے ٹیلی فون کیا تو ٹیلی فون پہ زیا صاحب کو میں نے کہا تو زیا صاحب نے مجھے منع نہیں کیا اور کہا کہ میں وہیں آ رہا ہوں تو پھر میں باہر نکل کے کھڑا ہو گیا زیا صاحب کو گاڑی سے ریسیب کیا چلتے چلتے ان سے بات کی انہوں نے کہا کل آ جائیے گا تو میں ان کے پاس چلا گیا اور بخش ہی انہوں نے قبول کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارستو کے زمانے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ البیرونی اور غزالی کے دور میں ہم کیوں نہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ابن ماجہ کے زمانے میں یا مہیدین اکبر ابن عربی کے زمانے میں ہم کیوں نہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ امیر خسرو کے دور میں ہم کیوں نہیں تھے آپ کے بعد آنے والی نسلیں یہ سوچیں گی کہ ہم زیادہ مہیدین کے دور میں کیوں کریں شاہی بور شاہی بات غالب کو پڑھنے سے پہلے میر مہنی مجلو نے جو فطرہ ان کی شاعری کے بارے میں کہا تھا اس کو دھیان اس پہ دھیان ضرور دینا چاہتی ہے کیونکہ غالب کی شاعری اپنے عہد کی شاعری اگزیپیٹی شاعری سے کسی اور ہی سطح پتھی تو اس وقت ان کے کلام نے بہت سے شاعروں کو جنجوڑ کر رکھ گیا تو وہ یہی کہہ کر خوش ہو کے بیٹھ گئے کہ ان کا کلام یہ آپ ہی سمجھیں جس کا مطلب یہ تھا بہت ہی معمل قسم کی چیزیں ہیں غالب کے تو ایک ایک لفظ کے پیچھے کئی حوالے کئی ترمیہیں جھڑکتی نظر آتی ہے نو سو سال کی ایرانی تیزیم اور وہ عمل جسے ہم انڈو مسلم کلچر کہتے ہیں وہ سب کچھ نظر آتا ہے میں آج ان کی نصر کا سہارہ بھی لوں گا اس لیے کہ انہوں نے کئی بار اپنے بڑے اچھے اچھے پڑے لکھے عالم فاضل لوگوں کی غلط فہمیاں دور کی جب سے میں ریختہ لچنے لگا ہوں لانت ہے مجھ پر اگر میں نے کوئی ریختہ یا اس کے قوافی پیش نظر رکھ لیا ہوں صرف بہر اور ردیف قافیہ دیکھ لیا اور اس زمین میں غزل قصیدہ کہنے لگا تم کہتے ہو کہ نظیری کا دیوان وقت تحدیر قصیدہ پیش نظر ہوگا اور جو اس قافیہ کا شیر دیکھا ہوگا اس پر لکھا ہوگا واللہ اگر تمہارے اس خط کو دیکھنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس زمین میں نظیری کا کوئی قصیدہ بھی ہے چھے جائے آنکہ وہ شیر بھائی شاعری مانی آفرینی ہے قافیہ پیمائی نہیں ہے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے جوش قدہ سے بزن چراغاں کیے ہوئے کرتا ہوں جمع پھر جگر لخ لخ کو عرصہ ہوا ہے دعوتیں مشگاں کیے ہوئے پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم برسو ہوئے ہیں چاکے گریباں کیے ہوئے میرا بہت ہی پسندیدہ شیئر دل پھر توافق ہوئے ملامت کو جائے پندار کا سنم قدہ ویرہ کیے مانگے ہیں پھر کسی کو لبے بام پر حوص زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے راک دن میں یہ شیئر ایک اور طرح سے پڑھنا پسند کرتا ہوں جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کہ راک دن بیٹھے رہیں تسبب غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوشِ عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہِ توفن کیے ہوئے آئیے جناب میر مہدی صاحب دہلوی بہت دنوں میں آئے کہاں تھے بارے آپ کا مزاج خوش ہے میر سرفراز حسین صاحب اچھی طرح ہیں میرن صاحب خوش ہیں ہستی ہماری اپنی فنا پر دلیل ہے یہاں تک میٹے کہ آپ ہم اپنی قسم ہوئے پہلے یہ سمجھو کہ قسم کیا چیز ہے قد اس کا کتنا لمبا ہے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں رنگ کیسا ہے جب یہ نہ بتا سکو گے تو جانو گے کہ قسم جسم و جسمانیات میں سے نہیں ایک اعتبار محض ہے موجود اس کا صرف تاقل میں ہے سی مرخ کاسا اس کا موجود ہے یعنی کہنے کو ہے دیکھنے کو نہیں ہے پس شاعر کہتا ہے کہ جب ہم آپ اپنی قسم ہو گئے تو گویا اس صورت میں ہمارا ہونا ہمارے نہ ہونے کی دلیل ہے تذکیر و تانیس کا کوئی قائدہ منذبت نہیں کہ جس پر حکم کیا جا ہے جو جس کے کانوں کو لگے جس کو جس کا دل قبول کرے اس طرح کہے پیر ہوئی یا ہوا یہ منطق عوام کا ہے ہمیں اس سے کچھ کام نہیں ہم کہیں گے دوشمبہ ہوا پیر کا دن ہوا میری پیر ہوئی یا ہوا ہم کیوں بولیں گے گلشن البتہ مذکر مناسب ہے رکھتا ہے بھائی جہاں علف دبتا ہے میرے کلیجے میں ایک تیر لگتا ہے رکھتا ہے گلشن بھی یہ علف دبتا ہوا دیکھ کر میں نے رکھتی ہے بنا لیا ہے پھلکی یا پھلکا تنہا بمانی مہج ہے ہلکا پھلکا یوں آئے تھے درست ورنہ لگ اور یہ جب پھلکا پتلی چپاتی کو کہتے ہیں یہ دوسرا لگت ہے لو کہو اب اور کیا لکھوں سر راہ کی مونیر کے پاس جو تخت بچا ہے اس پر بیٹھا ہوا دھوب کھا رہاں اور خط لکھ رہاں جاڑا پڑ رہا ہے ہمارے پاس شراب آج کی اور ہے کل سے رات کو نری انگیٹھی پہ گزارا ہے کل کے لیے کراج نہ خصت شراب میں یہ سوئے زن ہے ساتھی ایک اوسر کے باب میں میرا تو یہ حال ہے کہ جو کچھ میں نے کہا پھر جب تک تمہارے پاس نہ بھیج لوں مجھ کو چین نہیں آتا تم کو سخن فہم جانتا ہوں تمہارے پلنگ کے پائے ڈونڈ رہا ہوں خاتے راتیں اس طرف سے جمع رہے ہوں یہ تم نے نہیں لکھا کہ پائے بڑے پلنگ کے ہوں یا چھوٹی پلنگ ہوئی کہتے ہیں لو غزل سنو مگر غلق سے دل لگا کر اس کی نقل جہاں چاہو وہاں بھی اس بزن میں مجھے نہیں بنتی ہیا کیے بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے دل ہی تو ہے سیاست درما سے ڈر گیا میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خزد حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اوہ لئیم تو نے وہ گنجھ آیا گرام آیا کیا کیے کس روز تحمتیں نہ تراشا کیے ہودو کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خوب دینے لگا ہے بوسا بغیر التجا کیے غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب کیا مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے مغا شیوہ کی وہ ترکیب ہے جو گلِ رخصار اور ماہِ جمی کی ترکیب ہے یعنی وہ شخص کے جس کا رخصار مانند گل کے ہے اور پیشانی چاند کیسی ہے اور شیوہ مغا کا سا ہے مغ آتش قدہ کا کار فرما اور چونکہ بادشاہانِ پارس آتش پرست تھے تو وہ خدمت آتش قدوں کی امائد و اکابر و اشراف و علماء کو دیتے تھے اور شراب کو چونکہ بہت امدہ چیز اور پاک اور متبرک جانتے تھے اور ہر صفلہ اور فرمایہ کو نہیں پینے دیتے تھے یہ بھی مغوں کی تحویل میں رہتی تھی تاکہ وہ جس کو لائد سمجھیں اور اہل جانیں اس کو بقدر مناسب دیں بہر آر وہ لوگ یعنی مغ بہت خوبصورت خوش سیرت عالم فاظل ترہدار بزلگ و حریف ضریف ہوا گرتے تھے تو اس راہ سے پارسیوں نے مغا شیوہ مدھا ماشوقوں کی ٹھہرائی ہے یعنی چادہ اور خوش بیان اور ترہدار اور ترچا اور بانکہ مانند مغوں کے اور اس کا نظیر ہندوستان میں یہ ہے کہ جیسے قصوب بیگم یا ہندہ عورت کو کہیں کہ فلانی بیگم یا فلانی عورت میں کتنا ڈومنی پن نکلتا ہے جور سے باز آئے پر باز آئیں کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائیں کیا رات دن گردش میں ہیں سات آسمان ہو رہے گا کچھ نہ پچھ گھبرائیں کیا لاغ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا عمر بھر دیکھا کیے مرنے کی راہ مر گئے پھر دیکھئے دکھلائیں کیا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کم ہے کوئی بتلا ہو کہ ہم بتلا ہیں میاں کس حال میں ہو کس خیال میں ہو کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے یہاں ہم کی سجلال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے ساس اور سالیوں نے اور بی بی نے آنسوں کے دریا بھا دیئے خوشدامن صاحب بلائیں لیتی ہیں سالیاں گھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں بی بی مانند صورت دیوار چھپ جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچا چھپ وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران نہ کوئی جان نہ پہشان ورنہ ہمسائے میں قیامت برپا ہو جاتی ہے ہر ایک نیک وقت اپنے گھر سے دوری آتی امام زامین علیہ السلام کا روپیہ بازوں پر مانا گیا گیارہ روپیہ خلط شراح دیئے مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جند کی نیاز کا روپیہ راہی میں اپنے بازوں پر سے کھول لیں گے اور تم سے صرف پانچ روپیہ ظاہر کریں گے اب سچ جھوٹ تم پر کھل جائے گا دیکھنا یہی ہوگا کہ میرن صاحب تم سے بات چھپائیں گے اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے اور وہ محل غور ہے ساس غریب میں بہت سی جلیمیاں اور تودہ قلاقند ساتھ کر دیا ہے اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جلیمیاں راہ میں چٹ کریں گے اور قلاقند تمہاری نظر کر کر تم پر احسان دھریں گے بھائی میں دلی سے آیا ہوں قلاقند تمہارے واسطے لایا ہوں زنہار نہ بابر کیجو مانے مفت سمجھ کر لے لیجو کون گیا ہے کون لایا ہے کلو عیاض کے سر پر قرآن رکھو کلیان کے ہاتھ گنگا جلی دو بلکہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں لایا ہے بھائی بھائی تم سے بہت عذردہ میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہارِ مسرب نہ مجھ کو تہنیت بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے گڑے تھے جیسے آگے تھے کچھلتے کودتے پھرتے ہیں اس کے معنی ہے کہ یہ کیا غضب ہوگا کہ یہ کیوں اچھے ہو گئے یہ باتیں تمہاری ہم پر پسند نہیں آتی بھائی منشی نبی و شقیر اس کو تم سے بڑا تاجب ہے کہ اس بیعت کے معنی میں تم کو تعمل رہا موت کی رہا نہ دیکھوں کہ دن آئے نہ رہے اس میں دو استفحام آن پڑے ہیں کہ وہ بطریق تار و تاریز معشوق سے کہے گئے ہیں موت کی راہ نہ دیکھوں کیوں نہ دیکھوں میں تو دیکھوں ہی گا کہ بن آئے نہ رہے کیونکہ موت کی شان میں سے یہ بات ہے کہ ایک دن آئے ہی گی انتظار ضائع نہ جائے گا تم کو چاہوں کیا خوب کیوں چاہوں کہ نہ آؤ تو برائے نہ بنے یعنی اگر تم آپ سے آئے تو آئے اور اگر نہ آئے تو پھر کیا مجال کہ کوئی تم کو بلا سکے گویا یہ آجز معشوق سے کہتا ہے کہ اب میں تم کو چھوڑ کر اپنی موت کا عاشق ہوا ہوں اس میں خوبی یہ ہے کہ بن بلائے بغیر آئے نہیں رہتی تم کو کیوں چاہوں کہ اگر نہ آؤ تو تم کو بلا نہ سکے بات یہ ہے کہ پڑھنے میں تم کو چاہوں کہ نہ آؤ یہ جملہ ملا ہوا سمجھ میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے تم کو چاہوں الگ ہے نہ آؤ تو بلائے نہ بنے یہ جملہ الگ ہے تم نے غور نہ کی ورنہ خود بخود کیفیت اس تاریز و استفان کی حاصل ہو جاتی موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے نکتہ چی ہے غمِ دل اس کو سنائے نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے میں بلاتا ہوں اس کو مگر اے جذبہِ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے کیسے کہ قوم کی یہ جلوہ گری کس کی ہے پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بنائے نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے ہی یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگئے اور اٹھائے نہ بھائی خدا کے واسطے حضر کی داد دینا اگر یہ ریختہ اگر ریختہ یہ ہے تو میر و مرزا کیا کہتے تھے اور اگر وہ ریختہ تھا تو پھر یہ کیا ہے لو اب حضر پڑھو سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائیاں ہوئی ہے خواب میں کیا صورتیں ہوگی کہ بنہاں ہوگی یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزمہ رائی ہیں لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئے ہیں نید اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہے تیری ظلفیں جس کے واضح اوپر پریشان ہو گئے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئے ہیں فبلہِ حاجات کیوں کر کہوں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں ہاں اتنے ہوش باتی ہیں کہ اپنے کو دیوانہ سمجھتا ہوں واہ کیا ہوش مندی ہے کہ طبلہِ عربابِ ہوش کو خط لکھتا ہوں نہ القاب نہ عذاب نہ بندگی نہ تسلیم سن غالب ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ بہت مساہب نہ بن عیاس حد خود بشناس مانا کہ تُو نے کئی برس کے بعد رات کو غزل لکھی ہے اور آپ اپنے کلام پر وجد کر رہا ہے مگر یہ تحریر کی کیا روش ہے پہلے عقاب لکھ پھر بندگی عرض کر پھر ہاتھ جوڑ و مزاج مبارک کی خبر پوچھ پھر انعایت نامے کے آنے کا شکر ادا کر اور یہ کہہ کہ جو تصور میں کر رہا تھا وہ ہوا یعنی جس دن صبح کو میں نے خط بھیجا اسی دن آخر روز حضور کا فرمان پہچا موسم اچھا آ گیا ہے شب کو ناغا ایک نئی زمین خیال میں آئی طبیعت میں راہ دی غزل تمام کی اس وقت سے یہ خیال میں تھا کہ کب صبح ہو اور کب یہ غزل نباب صاحب کو بھیجوں گا خدا کرے آپ پسند کریں گئی وہ بات کہ ہو گفت ہو تو کیوں کرو کہنے سے کچھ نہ ہوا فکہ ہو تو کیوں کرو ہمارے ذہن میں اس فکر کا ہے نام وصال کہ گر نہ ہو تو کہاں جائیں ہو تو کیوں کرو تم ہی کہو کہ گزارہ سنم پرستوں کا بتوں کی ہو اگر ایسی ہی ہو تو کیوں کرو اُنشتے ہو تم اگر دیکھتے ہو آئینہ جو تم سے شہر میں ہوں ایک دو تو کیوں کرو وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو جسے نصیب ہو روز سیاہ میرا ساتھ وہ شخص دن نہ کہے رات کو تو کیوں کرو مجھے جون نہیں غالب ولے بقول حضور فراق یار میں تسکین ہو تو کیوں کرو گرمی کا حال جا پوچھتے ہو اس ساٹھ برس میں یہ لوب اور یہ دھوپ اور یہ تکش نہیں دیکھی چھٹی ساتھویں رمضان کو میں خوب برسا ایسا میں جیٹ کے مہینے میں کبھی دیکھا نہیں تھا اب میں کھل گیا ہے عبر گھرا رہتا ہے ہوا اگر چلتی ہے تو گرم نہیں ہوتی اور اگر رک جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے روپ بہت تیز ہے روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلائے رہتا ہوں کبھی پانی پی لیا کبھی ہوتا تھی کبھی کوئی ٹکڑا روٹی کا کھانی آیا یہاں کے لوگ عجب فہم اور طروفہ روش رکھتے ہیں میں تو روزہ بہلاتا رہتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تُو روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے کیا کہوں کتنا ہسا ہوں تمہاری اس بات پر کہ تُو تو قطع ربائی کہہ کر الگ ہو گیا اور مجھ کو تیس روزے الگ رکھنے پر گویا الگ الگ مجھ پر اور تم پر روزے فرض نہ تھے بلکہ ایک کام بشراکت مجھ کو اور تم کو شکرد ہوا تھا اس میں میں نے تو کچھ نہ کیا اور اپنے حصے اور میرے حصے کا کام صرف تم نے کیا خدا حضرت کو سلامت رکھے میں ایک وقت کا کھانا کھانے والا وہ اب موقوف غزہ مناصر دہی پر ہے کہاں تک دہی کھاؤں کیا کروں مگر چتاب مجھ میں روزہ رکھنے کی کہاں مگر بتر روزہ داروں سے ہوں روزہ داروں کو کیا کروں کیا حال ہے میرے چار خدمت گزار ہیں چاروں روزہ دار آخر روز مجھ کو یوں نظر آتا ہے کہ چار مردے پھر رہے ہیں یہ پریشانی ہے یہ بے سر و سامانی ہے آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں سامانِ خر و خواب کہاں سے لاؤں روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن خسخانہ و برفاو کہاں سے لاؤں اگر شراب نہیں انتظارِ سادر کھینچ کمالِ گرمیے سئیے تلاشِ دید نہ پوچھ بقدرِ خار میرے آئینے سے جاؤھر کھینچ پہلے تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ برابر کئی خطوں میں تم کو غموں اندوح کا شکوہ گزار پایا ہے پس اگر کسی بے درد پر دل آیا ہے تو شکایت کی کیا گنجائش ہے بلکہ یہ غم تو نصیبِ دوستان درخوری افضائش ہے کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغان کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی پہلو میں ہے تو پھر مو میں زبان کیوں ہو اے اے حسنِ مطلع یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوا تُو دوست جس کا دشمن اس کا آسمان کیوں ہو افسوس ہے کہ اس غزر کے اور اشاعر یاد نہ آئے تم کس ریخ لگو نیا سمجھتے ہو کہا کیے اور بیٹھا رہا درچہ اشارے ہوا کیے یہ غزر پرانی ہے دریاں میرے آگے اس پر بھی ایک سال غزر چکا ہے اللہ مبارک کے مشاعرے کی غزر ہے بازیچہِ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہوتا ہے نہاں گرد میں سہرا میرے ہوتے گھستا ہے جبین خاک پر دریا میرے آگے پھر دیکھئے اندازِ گولف شانیِ گفتار رکھتے کوئی پیمانہِ سہبا میرے آگے خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے آئی شبِ اجرہ کی تمنا میرے آگے گوہاش کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے رو عجیب ساگر نینہ میرے آگے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے سنو ساہر شعرہ میں فردوسی اور فقرہ میں حسن بسری اور اُشاق میں مجنون یہ تین آدمی تین فند میں پیشوا ہیں شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جانے فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بسری سے ٹکر کھائے عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنون کی ہمتر ہی نصیب ہو لیلہ اس کے سامنے مری تھی تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے لیلہ اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری بھئی مغبچہ بھی غضب ہوتے ہیں جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں میں بھی مغبچہ ہوں عمر بھر میں بڑی ستم بیشہ ڈومنی کو میں نے نہیں مار رکھا خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخمِ مرگِ دوست کھائے ہوئے مغفرت کریں چالیس بیالیس برس کا یہ واقعہ ہے بہاں کہ یہ کوچہ چھٹ گیا اس فرد سے میں بیگانے محض ہو گیا لیکن ابھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں اس کا مرنا زندگی بھرنا بھول ہوں گا ہائے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشان آؤ کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گمہ آؤ یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان آؤ تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دلو جاں آؤ مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سب ہو جائے جلالک لو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں آؤ آؤ لوگوں کو ہے خوشید جہاں تاب کل ہو کا ہر روز دکھاتا ہوں میں داگے نہا آؤ پاتے نہیں جب رہ میں جہاں رہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے رکتی ہے میری طبعا تو ہوتی ہے روان آؤ ہیں اور بھی دنیا میں سپنگت بہت اچھی ہے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے امتاز پہنم میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی اور اس محلے کا نام بنی مارو کا محلہ ہے لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا واللہ ڈھوننے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا مبالغہ نہ جاننا امیر غریب سب نکل گئے جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے جاگیر دار انسان دار دولت مند اہل حرفہ کوئی نہیں ہے مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں ملازمان قلعہ پر شدت ہے میں غریب شاعر دس برس سے تاریخ لکھنے اور شیر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں اس فتنہ و عشوب میں کسی مسلحت میں میں نے دخل نہیں دیا صرف اشعار کی خدمت مجال آتا رہا اور نظر اپنی بے بنائی پر شہر سے باہر نکل نہیں گیا گرس کے اپنے مکام میں بیٹھا ہوں دروازے سے باہر نکل نہیں سکتا سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے راہ یہ کہ کوئی میرے پاس آوے شہر میں ہے کون جو آوے کیوں میں دلی کی بیرانی سے خوش نہ ہوں جب اہلے شہر ہی نہ رہے تو اس شہر کو لے کے کیا چولے میں ڈالوں کیا کہوں کہ کیا حال ہے پہ شہر ہی اپنا یہ شہر پڑھا کرتا تھا بس حجوم نامی خاک میں مل جائے گی یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے حاصل محل اب اس زمزمے کا بھی محل نہیں رہا یعنی صحیح بے حاصل کی لذت خاک میں مل گئی حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد بارے آرام سے ہیں میلے جفا میرے بعد شمہ بھشتی ہے تو اس میں سے دھوان اٹھتا ہے شولہ عشق سیاں پوش ہوا میرے بعد کون ہوتا ہے حریف امہ مرد افغان عشق اے مقرر لبے ساکی پہ سلا میرے بعد آئے اے بے کسی عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا ساید آدھو بلا میرے بعد میرا حال سوائے میرے خدا خداون کے کوئی نہیں جانتا آدمی کفرتِ غم سے سعودائی ہو جاتے ہیں عقل جاتی رہتی ہے اگر اس حجومِ غم میں میری قوتِ متفکرہ میں فرق آگیا ہو تو کیا عجب ہے بلکہ اس کا بابر نہ کرنا غزب ہے پوچھو کہ غم کیا ہے غمِ مرد غمِ فراد غمِ رزق غمِ عزت غمِ فرادِ حسین مرزا یوسف مرزا میر مہنی میر سلفراز حسین میرن سالی خدا ان کو جیتا رکھے کاش یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہوتے وہاں خوش ہوتے وہ گھر ان کے بے چراب وہ خود آوارا اب خاص اپنا دکھ روتا ایک بیوی دو بچے تین چار آدمی گھر کے کلو کلیان حیاز یہ باہر ایک پیسے کی آمد نہیں بیس آدمی روٹی کھانے وارے موجود آدمی ہوں دیو نہیں بھوٹ نہیں ان رنجوں کا تحمل کیوں کر کروں مرحابہ زوفِ قوہ اب مجھے دیکھو تو جانو کہ میرا کیا رنگ ہے شاید کوئی دو چار دھڑی بیٹھتا ہوں وہ نہ پڑا رہتا ہوں گویا ساہبِ فراش ہوں نہ کوئی جانے کا ٹھکانا نہ کوئی میرے پاس آنے والا نہ مقبول ہوں نہ مردود ہوں نہ بے گناہ ہوں نہ بنرگار ہوں نہ مخبے ہوں نہ مفسد ظلمت کر دینے میرے شبِ غم کا جوش ہے ایک شما ہے دلیلِ ساہر سو خموش ہے نیو مجموشدہِ بسال ننزارہِ جمال مدت ہوئی کہ آشتیے چشم و گوش ہے اے تازہ واردانِ بساتِ ہواِ دل زنہار اگر تمہیں ہوا سے ناؤ نوش ہے دیکھو مجھے جو دیدہِ عبرت نگاہ کو میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے جو گوش نصیحت نیوش ہے ساکتی بجلوان دشمنِ ایمانو آگئی مطرِ بنغمہ رہزنِ تمکین و ہوش ہے یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہِ بسات دامانِ باغبان و کفِ گل فروش ہے لطفِ قرآنِ ساکھی و ذوکِ صداِ چنگ یہ جنتِ نگاہ وہ فردوسِ گوش ہے یا صبح دم جو دیکھیے آکر تو بزن میں نیوش نور و سور نجوش و خروش ہے داغِ فِرَاتِ صوبتِ شب کی جلیت ایک شمہ رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے آزیں ہیں غیب سے یہ مزامی خیال دے غالب سریرِ خامہ نوائے سروش ہے آپ کی محطت پہ شکریہ پھر کوئی آیا پھر ازار نہیں کوئی نہیں را را ہوگا کہیں اور چلا جائے جل چکی رات دکھرنے لگا تاروں کا خوبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خابیتا چلا سو گئی راستہ تک تک کہ ہرک راہ گزار اجنبی خواب نے دھنزا دیئے قدموں کی سرار کل کرو شم میں بہادو میومینہ و ایاد اپنے بے خواب کی وارو کو مقفل کرلو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے سوہِ آزادی یہ داگ داگ اجانہ شب گزید ساہر وہ انتظار تھا جس کا ہی وہ ساہر تو نہیں یہ وہ ساہر تو نہیں ہی جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساہر کہیں تو جا کے رکھے گا سفینہِ غمِ دل جوان ہو کی پورس رار شاہراؤں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ دے دیارِ حسن کی بے سب خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن رخِ سہر کی لگن بہت قرین تھا حسینانِ نور کا دامن سبک سبک تھی تمنہ دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراقِ ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وسالِ منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہلِ درد کا دستور نشاطِ وصل حلان و عذابِ حجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چارہِ حجرہ کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگارِ سبا کدھے کو گھرے ابھی چراغِ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجاتِ دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی شلے چکو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی اس نظر کا عنوان ہے دو عشق لاکھ نہیں ایک کروہ پہنٹالیس لاکھ چونتیس ہزار تین سو اکیارون دفعہ گھڑا کر بھی درخواست کی جائے کہ ٹیلی فون کو بند کرنے گی شاید آپ اپنی سکتی سمجھتے ہیں اس میں کہ ہمارے پاس تا فون ہے تو بجھے کی بہت اچھے بہت اچھے بھی جانتے ہیں تازہ ہے نبی یار شاہ پی گلفا وہ اکسے روحے یار سے لہکے ہوئے ایام وہ پھول سکھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ وہ دل سے دھڑکتا ہوا امید کا ہنگا امید کے لو جاگا ہمیں دل کا نصیبہ لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر اس بان سے نکلے گا تیرے حسن کا خوشید اس کنج سے کوٹے گی کرن ہنگے ہنا کی اس در سے بہے گا تیری رفتار کا سیماب اس راہ پہ پھولے گی کرن شفق تیری قبا کی پھر دیکھیں وہ ہجر کے تبتے ہوئے دن بھی جب فکر دنوں جان میں فغان بھول گئی ہے ہر شب مسیعہ بونج کے دل بٹ گیا ہے ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے کیا کیا نہ دل ازار نے ڈھونڈی ہے پناہیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست سبا کو ڈالی ہے کبھی گردن مہتاب میں بائیں چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہ وطن کو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نے آسائش منزل رخصار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے ہر درد کو اجیالہ ہر ایک غم کو سمارا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آغاز جرس کی خیریت جان راہت تن سخت داما سب بھول گئی مسلحت اہل حبس کی اس راہ کے جو ست پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سر بادار گرجے ہیں موت شیخ سرے گوشہ ممبر کڑکے ہیں موت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں غیر انہیں کوئی ناموں کے دشنا چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے وگر دل ہر دال ہے اس دل میں بچوز داغِ ندامت ناگہاں آج میرے تائے نظر سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آفاق پہ خرشید و قمر اب کسی سمت انہیرہ نہ اجالہ ہوگا پجھ گئی دل کی طرح راہِ وفا میرے بات دوستو قافلہِ درد کا اب کیا ہوگا اب کوئی اور کرے پرورشِ گلشنِ قم دوستو ختم ہوئی دیدہِ ترکی شبنا تھم گیا شورِ جنوب ختم ہوئی بارشِ سنگ خا کے رہے آج لیے ہے لبِ تلدار کا کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم دیکھئے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بعد کون ہوتا ہے حریفِ میں مردفگنِ عشق اے مکرر ربِ ساتھی پہ صلاح میرے بعد میں خانوں کی رونق ہے کبھی خان پہوں کی اپنا لی حوث والوں نے جو رسم چلی ہے دلداری عبائز کو ہمی باتی ہے ورنہ اب شہر میں ہر رندِ خرابات ولی ہے نہ دید ہے نہ سخن اب نہ حرف ہے نہ پیام کوئی بھی ہیلے تسکین نہیں اور آس بہت ہے امید ہے یار نظر کا مزاج درد کا رنگ تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہو دامن میں ہے مشتِ خاکِ جگر ساغر میں ہے خونِ حسرتِ مَئے لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں دیکھنے کی تو کسے تاب ہے لیکن اب تک جب بھی اس راہ سے گدرو تو کسی دک کی کسک ٹوکتی ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہے اب بھی اور اس سہن میں ہر سو یوں ہی پہلے کی طرح فرشِ نومیدیِ دیدار بچھا ہے اب بھی اور کہیں یاد کسی دلزدہ بچے کی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھی ہے فریاد کو نہ دل یہ کہتا ہے کہیں اور چلے جائیں جہاں کوئی دروازہ ابس واہ ہو نہ بیکار کوئی یاد فریاد کا کشکول لیے بیٹھی ہو مہرمِ حسرتِ دیدار ہو دیوار کوئی نہ کوئی سایہِ گل حجرتِ گل سے بھی ہاں یہ بھی کر دیکھا اس سو بار کہ جب راہوں میں دیس پر دیس کی بے مہر گزرگاہوں میں قافلِ قامت و رخصار و لگوں گیسوں کے پردہِ جسم پہ یوں اترے ہیں بے سورت و رنگ جس طرح بند دریچوں پہ گیرے بارش سن اور دل کہتا ہے ہر بار چلو لوٹ چلو اس سے پہلے کہ وہاں جائیں تو یہ دکھ بھی نہ ہو یہ نشانی کہ وہ دروازہ کھلا ہے ابھی اور اس سین میں ہر سو یوں ہی پہلے کی طرح فرشِ نومید یہ دیدار بچا ہے ابھی عشق آباد کی شام جب سورج میں جاتے جاتے عشق آباد کے نیلِ اُفق سے اپنے سنے ہی جام میں ڈھالی سرخیِ اولِ شام اور یہ جام تمہارے سانے رکھ کر تم سے کیا کلام کہا پرنام اُٹھو اور اپنے تن کی سیج سے اُٹھ کر ایک شیری پیغام سبت کرو اس شام کسی کے نام کنارے جام شاید تم یہ مان گئیں اور تم نے اپنے لبِ گلفام کسی کیے انعام کسی کے نام کنارے جام یا شاید تم اپنے تن کی سیج پہ سچ کر فیوں مہوے آرام کہ رستہ تکتے تکتے بجھ گئی شمِ جام عشق آباد کے نیلِ اُفق پر غارف ہو گئی شام شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اُتر رہی ہے رات یوں سوا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات سینہ زندہ کی بے وطن اشجاب سرنگوں مہویں بنانے میں دامنِ آسمان پہ نقش و نگار شانہِ بام پر دمکتا ہے نیربان چاندنی کا دست جمیل خاک میں گھل گئی ہے آبِ نجون نور میں گھل گیا ہے عرش کنیل سبز گوشوں میں نیل بوسائے لہلہاتیں جس طرح دل میں موجِ تردِ فِرَاتِ یارآہیں دل سے پہن خیال کہتا ہے اتنی شیری ہے زندگی اس پر ظلم کا زہر گھولنے والے کامران ہو سکیں گے آج نہ کر چلوک آئے سال کی شمدے وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا چاند کو بل کریں تو ہم جانے تم نہ آئے تھے تو ہر چیز وہ ہی تھی کہ جو ہے آسمان حد نظر راہ گزر راہ گزر شیشہ میں شیشہ میں اور اب شیشہ میں راہ گزر رنگ فلک رنگ ہے دل کا میرے خون جگر ہونے تک چمپئی رنگ کبھی راہتِ دیدار کا رنگ سرمائی رنگ کے ہیں ساتھِ دیزار کا رنگ زرد پتوں کا خسو خار کا رنگ سرخ پھولوں کا دہرتے ہوئے گنزار کا رنگ زہر کا رنگ لہو رنگ شمیتار کا رنگ آسمان راہ گزر شیشہ میں کوئی بھیگا ہوا دامت کوئی دکھتی ہوئی رنگ کوئی ہر لحظہ بدلتا ہوا آئینہ ہے اب جو آئے ہو تو ٹھہر ہو کہ کوئی رنگ کوئی رتھ کوئی شیشہ ایک جگہ پر ٹھہرے ہو پھر سے ایک بار ایک چیز وہی ہو کہ جو ہے آسمان حد نظر راہ گزر راہ گزر شیشہ میں شیشہ میں شیشہ میں شاہ میں فیرات اب نہ پوچھ آئی اور آکے ٹل گئے دل تھا کہ پھر بہل گیا جان تھی کہ پھر سنبھل گئی بس میں خیال میں تیرے حسن کی شمہ جل گئی درد کا چاند گج گیا ہجر کی رات ڈھل گئی جب تجھے یاد کر لیا صبح مہت مہت اٹھی جب ترہ غم جگا لیا رات مچل مچل گئی تھی دل سے دوہر معاملہ کر کے چلے تھے صاف ہم کہنے میں ان کے سامنے بات بدل بدل گئی آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے رہ گئی کس جگہ سبا صبح کدھر نکل گئی تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہے کسی نے پدم کوئی اترا نہ میدان میں دشمن نہ ہم کوئی صف بن نہ پائی نہ کوئی علم منتشر دوستوں کو صدا دے سکا اجنب یہ دشمنوں کا پتا دے سکا تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم تم یہ کہتے ہو اب کوئی چارہ نہیں جس مخستہ ہے ہاتھوں میں یارہ نہیں اپنے بس کا نہیں بارے سنگے ستم بارے سنگے ستم بارے کوہ سارے غم جس کو چھو کر سب ہی ایک طرف ہو گئے بات کی بات میں زی شرف ہو گئے دوستو ہوئے جانا کی نہ مہربان خاص پر اپنے روشن لوگوں کی باہر اب نہ آئے گی کیا اب کھلے گا نہ کیا اس کفے نازنی پر کوئی لالہ زار اس حضین خامشی میں نہ لوٹے گا کیا شورِ آوازِ حق نارائے گیر و دار شوق کا انتہاں جو ہوا سو ہوا جسم و جان کا زیاں جو ہوا سو ہوا سود سے پیشتر ہے زیاں اور بھی دوستو مات میں جسم و جان اور بھی اور بھی ترختر امتہاں اور بھی منظر ریگ و در سائے شجر منزل و در حلقہ بام بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ جس طرح کھولے کوئی بند قبع آہستہ ہلکہ بام تلے سائیوں کا ٹھہرا ہوا نیل نیل کی جھیل جھیل میں چکے سے ٹہرا کسی پتے کا حباب ایک پل ٹہرا چنا پھوٹ گیا آہستہ بہت آہستہ بہت ہلکہ خنک رنگ شراب میرے شیشے میں ڈھلا آہستہ شیشہ و جان سراہی تیرے ہاتھوں کی گلاب جس طرح دور کسی خواب کا نقش آپ ہی آپ بنا اور مٹا آہستہ دل نے دہر آیا کوئی حرف وفا آہستہ تم نے کہا آہستہ چاند نے جھٹکے کہا اور ذرا آہستہ ایک ذرا سوچنے دو اس خیابہ میں جو اس لحظہ بیابہ بھی نہیں کون سی شاکھ میں پھول آئے تھے سب سے پہلے کون بے رنگ ہوئی رنج و تاب سے پہلے اور اب سے پہلے کس کھڑی کون سے موسم نے یہاں خون کا قہد پڑا گل کی شہرت پہ کڑا وقت پڑا سوچنے دو ایک ذرا سوچنے دو یہ بھرا شہر جو اب وادی ویرہ بھی نہیں ہے اس میں کس وقت کہاں آگ لگی تھی پہلے اس کے سب بستہ دریجوں میں سے کسم اول زیب ہوئی سخشواؤں کی کمان کس جگہ جوت جگی تھی پہلے سوچنے دو ہم سے اس دیس کا تم نام و نشان پوچھتے ہو جس کی تاری اتنا جغرافیہ اب یاد آئے اور یاد آئے تو محبوبِ قزشتہ کی طرح روبرو آنے سے جی گھبر آئے ہاں مگر جیسے کوئی ایسے محبوب یا محبوبہ کا دل رکھنے کو آنے کلتا ہے کبھی رات میں تانے کے لیے ہم اب اس عمر کو آ پہنچے ہیں جہاں ہم بھی یوں ہی دل سے مل آتے ہیں بس رسم نبھانے کی دل کی کیا پوچھتے ہو سوچنے دو فیض صاحب کی دعا آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد دیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد دیں آئیے عرض گزاریں کہ نگارِ ہستی زہرِ امروز میں شیرینی فردہ بھر دیں وہ جنہیں تابع گرہ باری ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دیں جن کی آنکھوں کو رکھیں صبح کیارہ بھی نہیں ان کی راتوں پہ کوئی شمہ منور کر دیں جن کے قدموں کو کسی رہ کا سہارہ بھی نہیں ان کی نظموں نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دیں جن کا دی پیروی ایک کذب و ریا ہے ان کو ہمتِ کفر ملے جرتِ تحقیق ملے جن کے سر منتظرِ تیہِ جفاں ہیں ان کو دستِ قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے عشق کا سرِ نہاں جانِ تپاں ہیں جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے حرفِ حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹی کی طرح لکھتا ہے آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے آپ کی محبت کا بے انتہاستی ہے آپ تمام خواتیویں حضرات کا بہت شکریہ